راو فحسن کو دو روزہ جسپانی ریمان پر ایف آئے کے حوالے کر دیا گیا دیگر تحریک انصاف کے مرد کارکنان کو بھی دو روزہ جسپانی ریمان منظور دو خواتین کارکنان کا جولیشنل ریمان جیل بھیج دیا گیا جولیشنل میڈیسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیستہ سنا دیا راو فحسن اور دیگر کارکنان کو گدشت اروز پی ٹی آئے کے مرکزی سیکیٹیریٹ اسٹامباد سے گرفتار کیا گیا تھا راو فحسن کو دو روزہ جسپانی ریمان پر ایف آئے کے حوالے کر دیا گیا دیگر تحریک انصاف کے مرد کارکنان کا بھی دو روزہ جسپانی ریمان منظور دو خواتین کارکنان کو جولیشنل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا جولیشنل میڈیسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیستہ سنا دیا تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ کیاپیٹل ٹی وی شازے ملک جی شازے اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں ادارت سے محفوظ فیستہ سنا دیا ہے اور راو فحسن کو دو روزہ جسپانی ریمان پر ایف آئے کے حوالے کر دیا ہے جبکہ ایف آئے کے جانے سے پروسکیوٹر کے جانے سے دس روزہ جسپانی ریمان کے صدا کی گئی تھی اور اس کے علاوہ جو ڈیگر تحریک انصاف کے مرد کارکنان کا بھی دو روزہ جسپانی ریمان جد ہے وہ ملضور کر لیا ادارت سے اور دو اس میں خواتین کارکنان بھی جن سے وہ شامل ہیں جسپانی ریمان جد ہے وہ جیل پیج دیا گیا ہے اور ایف آئے جو ٹیم ہے رو فحسن سمیت جو ڈیگر ملضوان ہے ان کو لے کر اب عدال سے روانہ ہو چکی ہے کیونکہ اس میں مقدمے میں ہی خواتین بھی جن سے اس میں شامل تھی اور جس میں خاتون کارکنان میں فرد خالدی تھی اکرالیاز تھی اور ڈیگر ناملوم اپراد بھی اس میں شامل کیا گئے تھے اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں اس میں جو مرد کارکنان ہیں ان میں محمد رزوان تھے محمد رفیق تھے سید حمزہ ہیں اس کے علاوہ رو فحسن وقاس احمد ہیں فاق احمد الوی حمید اللہ اور زشان فاروق جو سے وہ شامل ہیں اور ان کو جن سے آدھ ایف آئے کے حوالے کر دیا ہے دو روزہ جسپانی نمان جو دیا گیا ہے عدال کی جانے سے محفوظ جو تھا فیصلہ سنایا ہے آج عدال نے دلائل سننے کے بعد جن سے فیصلہ محفوظ کیا تھا رو فحسن کے حوالے سے اور اس پر عدال نے فیصلہ سناتے ہوئے دو روزہ جسپانی نمان جو تھا ہے فایے پروسیکوٹر کے جانے سے جو تھا وہ دس روزہ جسپانی نمان کی صدا کی گئی تھی لیکن عدال نے دو روزہ جسپانی نمان جو تھا ہے وہ منظور کیا ہے اور جبکہ وکیل صفائی کی جان سے یہ تحابی کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے دس دن کاریوان مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ فایے نے گزتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی کوئی تفسیش نہیں کی تھی عدال نے اس پر دلائل مکمل ہونے پر پیٹی آئی بکلا کے دلائل مکمل ہونے پر پروسیکوٹر کے موقع سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی فیصلہ سناتے ہو رو فحسن کو دو روزہ جسپانی نمان پر فایے کے حوالے کر دیا ہے اور دیگر طریقہ انصاف کے جو مرد کارکنان ہیں ان کا بھی دو روزہ جسپانی نمان جو سے منظور کیا ہے اور اس کے علاوہ دو خواتین کارکنان کو جوڈیچر نمان پر جیل بھی دیا ہے اور فایے کے ٹیم رو فحسن سمیتھ ڈگر ملزمان کو لے کر عدالت سے روانہ ہو چکی ہے شازم علیک بہت شکریہ اپ ڈیٹس کے لئے آپ کا